جو انگریزوں کے یا پھر جو اکرانتاؤں کی طرف سے جو نام دیے گئے تھے اس میں بدلاف نظر آئے گا اگر انڈیا نام بدل کر بھارت کیا جاتا ہے تو اسے گٹ بندن سے دیکھ کر کیوں دیکھا جائے اسے جوڑ کر کیوں دیکھا جائے یہ امرت کال کوئی بھگوان نے تو نہیں بنایا ہے یہ تو امرت کال گوٹا وڈانی جی کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جن کا پہندر لاکھ کروڑ اس سرکار نے ماف کر دیا یا بھارتی جنتہ پاٹی کے لیے ہے جو دس ہزار کروڑ جس کی کمائی ہوئی ہے تو امرت کال دیش کے گریبوں کو مہنگائی کے نیچے جھوک کر کے یواؤں کو بیروزگاری کے نیچے جھوک کر کے دیش کو جڑائی جھگڑا دنگے کے بیچ میں جھوک کر کے راجیوں کو توڑ مروڑ کر کے لوگتنٹ کو سماپت کر کے دیش کا نام بدل کر کے اگر کوئی امرت کال آتا ہے تو وہ صرف راوڑ جیسی اہنکاری تو گھنشم چاہیے ایک بات بتائیے مانا جا رہا ہے کہ اب جو صدد بلایا گیا ہے وشیش سطر بلایا گیا ہے ہو سکتا ہے اس دوران اس پر بھی پرسہ پاس ہو اس پر بھی چرچہ ہو تو اس دوران گٹ بندن کی کیا بھومی کا رہے گی دیکھیں یہ سنسد کا وشیش سطر ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے یہ اس دیش کو کے لیے یہ شرمناک ہے کہ ایک سرکار سنسد کا سطر بلاتی ہے اور دیش میں کے ایک سو چالیس کرنے لوگوں کو بتاتے نہیں کہ سطر کس بات کا ہے اور ہم یہاں پر قیاس لگا رہے ہیں کہ سرکار کی جادو کی چھڑی سے کیا ہوگا یہ راجہ مہاراجہ لوگ نہیں ہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ سنسد کے سطر کا ایجنڈا کیا ہے اور اس بارے میں کوئی بھی قیاس لگانا دیش کے لوگتنٹر کا اپنان جائے ہیں کہ ابھی صرف قیاس لگایا جا رہے ہیں گھنشان تیواری جی ہم سے جڑے کے لئے آپ کا بہت بہت شروع